امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف بریانی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اس کے لئے چاہیے ہوں گی ہمیں چار پیاس جو ہم نے پہلے سے کٹ کے رکھی ہوئے اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا گوشت آدھا کلو اس میں ہمیں چاہیے ہوں گے ٹیمارٹر، آلو، پیاز، ہرادنیا، ہری مرچ، ادرک لسن کا پیسٹ، دھائی، بریانی مسالے کا ساشے، بومبے بریانی یوز کر رہی ہوں میں اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا تیل پیاز براؤن کرنے کے لئے اور اینڈ میں ہمیں یوز کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا جو زردے کا رنگ ہم کلر دینے کے لئے یوز کرتے ہیں تو چلیں جی پیاز کو براؤن کر لیتے ہیں پیاز براؤن کرتے ہی ہم سب سے پہلے اپنے پیاز تھوڑے سے الگ کر لیں گے تھوڑے سے پیاز ہی ہم الگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آخر میں جب ہم دم لگائیں گے اس وقت ہم ان پیاز کو یوز کریں گے چلیں ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اپنا گوش اس گوش کو میں نے پہلے ہی نمک اور حلدی کی پانی میں شامل کر کے وائل کر کے رکھ لیا تھا اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹیمارٹر ساتھ میں ہم اس کے شامل کر لیں گے اپنا جو ہم نے شان مسالہ یوز کرنا ہے وہ شامل کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ تھوڑے سے اپنے اور مسالے بھی ایڈ کریں گے گھر سے کیونکہ ایک ساشے میں اتنا زیادہ سپائز ہوتا نہیں ہے ہمیں تھوڑا چٹپٹی کھانی ہوتی تو ہم لوگ تھوڑا اوپر سے بھی مسالے ایڈ کر لیتے ہیں اگر اتنے کوئنٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے تو کتنا ایڈ کرنا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں ایک ٹی سپون میں پسیو ایڈ ڈالوں گی ایک ٹی سپون کوٹیو ایڈ ڈالوں گی ون این ہاف ٹی سپون میں اس میں سالٹ ڈالوں گی اور تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی تو یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں تھوڑا سا اس میں پانی بھی ایڈ کر لیں تاکہ یہ مسالے نیچے لگے نا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ہمارے چینل پہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے نرسری سے ریلیٹڈ اس دشان نے اپلوڈ کی ہے کلی بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے نئی دیکھی ہے تو آپ پلیز جا کے وزٹ کریں والی جو ہم نے بنائی ہے ابھی لیٹس ابھی ریسنٹ ہی ہم نے بنائی ہے بہت اچھی ویڈیو بنی ہے آپ جا کے جو نرسری سے پودوں سے پلانٹ سے جن کو مطلب ہے محبت ہے وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ضرور جا کے چیک کریں بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے وہ تو چلیں اس میں ہم نے سب چیزیں ایٹ کر لی ہیں دھائی بھی ایٹ کر کے اب ہم اس میں اچھے سے اس کی بنائی کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بند کر دیں گے کوکر میں بنا رہی ہوں تو کوکر کو بند کر دیں گے ہاف تقریبا ہم اس گوش کو ریڈی کر لیں گے تھوڑا سا یہ پہلے سے گل آوا ہے بوائل میں تھوڑا سا ہم اس کو اور گل آ لیں گے تو جی اب دیکھتے ہم جی ہمارا گوش جو ہے گل چکا ہے آپ دیکھیں اب ہم اس میں آلو ایٹ کر لیں گے ہاف گل آئی یہ گوش ہمارا اب ہم اس میں آلو ایٹ کر لیں گے ہری میرچ ایٹ کر لیں گے پودینہ ایٹ کر لیں گے اور اس میں ایک لیمو بھی ایٹ کر لیں گے یہ ساری چیزیں ایٹ کر کے تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کر کے تو ہم اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے جس دو منٹس کے لیے ہم دوبارہ سے بند کر لیں گے کوکر کو تاکہ یہ آلو بھی گل جائیں یہ بریانی کوکر میں اس لئے تیار کر رہی ہوں تاکہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے فوراں تیار کرنا چاہ رہے ہیں اور بیف کا گوش ویسے اگر آپ کریں گے گلائیں گے بہت ٹائم لیتا ہے کوکر میں یہ کہ جلدی گل جاتا ہے آلو بھی اگر آپ اس میں گلاؤ تو دو منٹ میں آرام سے گل جاتے ہیں اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے یہاں پر بھی ہم کوکر کو تھوڑی دیر کے لئے بند کر دیں گے تھوڑے سے پس جسٹ ٹو منٹ کے لئے ہم بند کریں گے تاکہ آلو گل جائیں اچھا بھی اس میں ہرہ دنیا بھی ہم نے ایڈ نہیں کیا ہے جب ہم اب اس کو کھولیں گے کوکر کو تب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو جی اب ہمارے آلو بھی اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم اس میں ہرہ دنیا بھی ایڈ کر دیں گے اور اپنے اس مسالے کو بریانی کا جو مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ کے چاولوں کا پانی چھولے پہ چڑھائیں گے تاکہ چاول بھی ریڈی ہو جائیں چاولوں کا پانی اب ہم چھولے پہ رکھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے اس میں ہم تھوڑا سا پودینہ ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں ہم لیمو ڈالیں گے ایک لیمو میں ڈال رہی ہوں آپ دیکھ لیجئے گا اگر زیادہ جن کو تھوڑی سی کھٹاس چاہیے ہوتی ہے بریانی میں وہ دو بھی ڈال لیتے ہیں میں ایک لیمو ڈال رہی ہوں تھری اینڈ ہاف ٹی اسپون اس میں میں سالڈ ڈالوں گی کیونکہ میں نے تقریباً تھری اینڈ ہاف ہی جو ہے میں نے گلاس چاول لیے تقریباً تین پاؤس سے تھوڑے سے زیادہ میں نے چاول لیے تو اس حساب سے میں اس میں سالڈ ڈالوں گی اور یہ پانی میں جب اچھے سے بوائل آ جائے گا تب ہم اس میں چاول ڈال کے تھری اینڈ ہاف یعنی کہ ایک کنی چھوڑ کے ہم چاول کو ریڈی کر لیں گے اور آخر میں ہم اس مسالے کے ساتھ بریانی کا دم لگا دیں گے اور بریانی کے دم کے اوپر کیا کیا چیزیں ڈالیں گی تو وہ اب ہم آپ کو آگے دکھائیں گے تو چلیں اس کو دھک کے کور کر کے پانی میں بوائل لیاتے ہیں اور چاول اُبال لیتے ہیں تو جی اب یہاں پر ہم دم لگا رہے ہیں دم کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گے ہم نے پیاز ڈالا ہے جو بچایا تھا ہرہ دھنیا ڈالا ہے اس میں ہم نے زردے کا رنگ ڈالا ہے اور اب ہم ڈھک کے اس کو دم لگا لیں گے پندرہ سے دس دس سے پندرہ منٹ کا ہم دم لگا لیں گے اس میں تو چلیں دم کے لئے ہم رکھ دیتے ہیں جی ہماری یہ بریانی ہو گئی ہے تیار بریانی اچھی لگ رہی ہے شکلتاں کھا کے بتائیں گے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا لائک